اس نے کہا ہاں جی تھا میں آئی تھی برتن تھا اور اس میں بڑا میٹھا اور بڑا خوشبودار شربت تھا میں وہ پی گئی ہوں فرمایا وہ تو میرا پشاپ تھا اس نے کہا اس سے تو خوشبو آ رہی تھی تو بڑا ذائقے والا تھا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا فوراں ڈیٹال پیو ادھر سے جاؤ کہیں تمہارا کوئی پیٹ ساف کرے جرا سیم چلے گئے اندر بہت غلط مسئلہ ہے فوراں صفائی کروا ہو نہیں فرمایا تجھے آت کے بعد پیٹ کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کچھ سمجھ آ رہی ہے بات میں نے کہا نا میں ان کا نعمت ہونا ان کی شان بیان کروں یہاں تو میں ان کے فضلات کا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان میں کتنی برکتیں رکھیتی بولو وہ سب سے بڑی نعمت ہیں یا نہیں سب سے اولا او آلہ سب سے بالا او بالا کوئی کہہ رہا تھا مولانا صاحب آپ یہ نات بہت پڑھتے ہیں اور بھی تو بہت ساری ناتیں ہیں میں نے کہا مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں نے کہا میرے استاد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ نات یہاں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی انشاءاللہ جنت میں بھی پڑھیں گے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او والا میرے نبی کی فضیلت کو صرف ہم ہی نہیں مانتے نبی بھی مانتے ہیں اٹھاؤ میرا آج کا واقعہ نبیوں نے خطبے دیئے مسجد اقسامیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا الحمدللہ اللہزی ارسلانی رحمتل لعالمین حضور نے بیان شروع کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا حضور نے اپنے خصائص کا ذکر کرنا شروع کیا حضرت ابراہیم جوش میں آئے اور اٹھ کر کہا بے آزا فضلکم محمد اسی وجہ سے یہ ہم سب سے افضل ہے وہ بھی کہتے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثل بنایا بے مثال بنایا کتنی بڑی نعمت میں نے کہا جھلکیاں دکھا رہا ہوں ان کے پورے موجزات چھ ہزار کے قریب موجزات تو گنے گئے ہیں سارے نبی موجزے لے کر آئے میرا نبی خود موجزہ بن کر آیا اللہ 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 فرماتا ہے خوشیاں مناؤ کیا مناؤ خوشیاں مناؤ تو خوشی منانا اللہ کا حکم ہے کوئی روک سکتا نہیں میرے دوستو اور بزرگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سراپا نعمت ہے نہیں نہیں ان کا تو بیان ہے اللہ عطا کرنے والا میں بانٹنے والا وہ صرف نعمت نہیں نعمتیں بانٹتے ہیں نعمتیں صحابہ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں مل رہا ایک صحابی کو ایک تکلیف آنکھوں کی ہو گئی بینائی سائٹ پاور متاثر ہو گئی انہوں نے آکے شکایت کی حضور میرے ساتھ ایسا ہو گیا فرمایا صبر کر اس پر ثواب ملے گا صبر کر اس پر ثواب ملے گا عجر ملے گا وہ صحابی تھے کون تھے حضور ثواب بھی چاہیے آنکھیں بھی چاہیے ناس تھا نا جانتے تھے کہ کون کس کی بارگاہ میں حضور ثواب بھی چاہیے اور حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا ایک چیز ملے گی انہوں نے کہا دونوں چاہیے فرمایا دونوں مل جائے دونوں کر دی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے صحابہ کو پتا تھا کس سے مانگ رہے ہیں کون ہے نعمتیں باٹ رہے ہیں وہ خود نعمت ہیں اور نعمتیں جس نے جو مانگا کوئی آرہا ہے حضور یہ ہو جائے ہو گیا جس نے جو مانگا حضرت سلمان فارسی حضور کے غلام بننے کے لئے آئے کسی اور کا غلام بننا پڑا خرید لیا تھا حضور اتنے پیسے دینے ہیں تو وہ آزاد ہوگا تو حضور آگے سے یہ نہیں کہتے کہ چلو کچھ عرصہ کرلو دیکھ لیں گے پھر آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لئے درخت لگائے کیا لگائے باقی سب کے بعد میں ہوتا تھا میوہ اس میں زیادہ زیادہ خجوریں تاکہ فوراں بیچ کر اس کو آزاد کرا ہے غلاموں کے ساتھ اتنی مہربانی کس کس کو نہیں نوازا کیا کیا نہیں نوازا میرا نبی سب پر مہربان نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا کتنی مرتبہ میں نے آپ کو یہ شہر سمجھایا ہے خود فرماتے ہیں اللہ دینے والا میں بانٹنے والا نعمتیں بانٹتے جدھر جا رہے ہیں ادھر ادھر جدھر جا رہے ہیں ساتھ ہی منشی رحمت منشی کے معنی پیدا کرنے والا وہ منشی نہیں جو آپ کا حساب کتاب لکھتا ہے وہ اردو کا لفظ ہے منشی یہ عربی کا لفظ منشی کے معنی پیدا کرنے والا الحمدللہ منشی الخلق من عدمی رحمت بنانے والے کا قلم دان ساتھ جا رہا ہے کیا مطلب فرشتوں کو حکم ہے نبی کے ساتھ رہو جو یہ کہتے جائیں ویسا کرتے جاؤ جو یہ فرماتے جائیں ویسا لکھتے جاؤ ان کے موں سے نکلے وہی قانون ہے وہی قانون اصحابہ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مل رہا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں دینے والا ربی ہے دلوانے والا یہ اس کا حبیب ہے اس نعمت کے ملنے پہ خوشی نہ کریں صحابہ کرام سفر میں مشکل پیش آ رہی ہے میں اور آپ واقعی بہت نازک ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نازک نہ ہوں لیکن اکثر تھوڑی سی تکلیف سے ہم بل بلا اٹھتے ہیں چھوٹی سی بات پر فوراں شکایت کر دیتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں ایک نہ ملے خصے سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے لگتا ہے کہ ہم برطنی سارے توڑ دیں گے دماغ نہیں ہمارا کام کرتا بھوگ لگی ہو سہی تو ہے ایسا حال یا نہیں جنگ تبوک کا واقعہ ایک چھوارہ چھوارے کا مطلب خوشک کھجور ایک صحابی چوستا ہے دوسرے کو دیتا ہے وہ چوستا ہے ایک ہی ایک چھوارہ پانچ پانچ آدمی چوست رہے ہیں ایک دن میں خوابی نہیں رہے صرف اور جا رہے ہیں نبی کے ساتھ جہاد کے لیے کہ آج ہمارا جذبہ ایسا ہے جنگ خندق کھو دی جا رہی ہے تین سو سے زیادہ صحابہ لگے ہوئے فاقہ مشہور روایت واللہ ہو عالم کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے نبی پاک نے دو باندے ہوئے مشہور ہے واللہ ہو عالم لوگوں کی تعلیم کے لیے ورنہ ان کو یہ بھوکا مسئلہ تو تھا نہیں ایسے میں صحابہ کو مشکل پیش آ جاتی ہے ہدیبیہ کا مقام تبوک کا مقام کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے واویلہ نہیں کرتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں بولو حضور ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں یا نہیں جنگ تبوک میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہدیبیہ میں بھی پیش آیا پانی نہیں ہے ختم ہو گیا صحابہ حضور پینے کا پانی تو دور کی بات وضو کرنے کا تو دور کی بات ہمارے پاس تو بچا ہی نہیں ہے وضو نہ نہ دوسرا کام بڑی دور کی بات پینے کے لیے بھی نہیں بچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ بھئی انتظام کرو دیکھو تم لوگ اتنے آدمیوں مل کے ایسا کرو کنواں کھو دو تو دس بیس چالیس فٹ کھو دو گئے نیچے سے پانی نکل آئے گا مجھے بھی دو لوٹے بھر کے لاکے دو نبی ہوں تمہارا قدمت کرو نہیں ایسا ایسا فرمایا کوئی برطن ہے گجی ہے فرمایا لیا برطن لیا ہے حضور نے ہاتھ رکھ دیا برطن میں اونچی فَوَدَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہو فِرْرَقْوَ فَجَعَلَ الْمَا يَفُورُ بَيْنَ عَسَا یہی کامسالِ لویون وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی پانچوں انگلیوں سے چشمیں جاری ہو گئے انگلیاں ہیں جوش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا پنج آب پانچ پانی یہ پنجاب بھی اسی لیے کہتے ہیں نا پانچ دریاں ملتے ہیں ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا کوئی ہے ایسا نبی کہتے ہیں حضرت موسیٰ لکڑی مارتے تھے پتھر پہ چشمہ جاری ہوتا تھا بہت بڑی بات ان کا موجزہ سبحان اللہ سر آنکھوں پر مگر میرا نبی انگلیوں سے چشمیں جاری کر رہا ہے آؤ پیو پینے والے پی رہے ہیں نہا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں برتن بھر رہے ہیں پانی ختم کتنی بڑی نعمت ہے میرے نبی اے صحابہ تمہارے مقدر تم نے وہ پانی پیا جو نبی کی انگلیوں سے نکلا اوہ جیسا پانی تو کائنات میں نہیں ہے ایک صاحب نے کہا جی گوش سے پانی نکلنے کا کیا مطلب میں نے کہا پسینہ آتا ہے تجھے چھپ ہو گئے کہلنے کے گوش سے پانی کیسے نکلتا ہے میں نے کہا پسینہ آتا ہے آگے سے بولا میں نے کہا تو یہی سوچتے رہنا کہ پانی کیسے نکلا وہ اللہ کے حبیب ہیں تم ان کو جانتے ساری کائنات کا نظام ایک طرف حبیب کا ارادہ ایک طرف ہم اپنی عقل سے ان کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں یہی تو غلط ہی ہے یہی تو غلط ہی ہے وہ کیا ہیں بس یاد رکھنا کہ ہم جہاں ہماری عقلِ علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ان کی شان شروع ہوتی ہے ہم سے مراد ساری کائنات کا علم عقل جہاں ختم وہاں سے نبی کی شان شروع ہوتی ہے یہ ان کے میلات کا دن رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن شکایت کرتا مجھے حصہ نہیں ملا دن میں پیدا ہوتے تو رات شکایت کرتی اللہ نے ٹائم بھی کیا چونہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے دونوں کو شامل نامی ہو گیا صبح صادق صبح صادق کے معنی سچ کی سچی صبح وہ آیا رات کو بھی حصہ ملا دن کو بھی حصہ ملا جمعہ کا دن ہے حضرت آدم کے میلات کا دن حضرت آدم پیدا ہوئے جمعہ کے دن کس وقت پیدا ہوئے پکا ٹائم نہیں معلوم کوئی کہتے ہیں جی دونوں خطبوں کے جو درمیان ہے نا وہ ٹائم کوئی کہتے ہیں خطبہ ختم ہو کر نماز شروع ہونے کا ٹائم وہ والا ٹائم کچھ کہتے ہیں زور سے اثر کے درمیان کچھ کہتے ہیں نماز ختم ہو جائے جمعہ کی اس کے بعد جو ٹائم بارال وہ ایک ساعت ہے وہ ایک ساعت خطبہ ازان سے لے کر اثر تک کوئی ایک ساعت ایک گھڑی ہے اور اس گھڑی کے لیے یہ اعلان ہے کہ اس گھڑی میں جو دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی مگر وہ فکس کوئی بتا سکتا یہاں تو معلوم ہے وہاں معلوم کرنا ہے یہاں تو ہر صبح و صادق معلوم ہے وہ نبی کے ولادت کا موقع ہے اس کی قدر کرو اس وقت جو اٹھتے ہیں محبت والے دعائیں کرتے ہیں جھولیاں بھر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو جمعہ سید الایام دنوں کا سردار لوگ کہتے دن کی وجہ سے اگر جمعہ رات کو پیدا ہوتے تو جمعہ رات کے دن کی وزیلت موجود ہفتے کے دن ہوتے تو یہودی کہتے ہمارا بڑا دن جس کو شان ملے گی نبی کی وجہ سے اللہ نے پیر کے دن پیدا کیا کوئی یہ نہ کہے کہ دن کی وجہ سے نبی کو عزت ملی نہیں جس کسی کو عزت ملی نبی کی وجہ سے نہیں مثال بہت چھوٹی ہے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں بلا تشبیح بلا تشبیح پاکستان کی سب سے بڑی مشہور شخصیت کو محمد علی جنہ تحریک پاکستان کے قائد آزم مشہور کتنا عرصہ ہوا ہے چونس سر سال آپ کہہ رہے ہیں نا وفات پائے کو ہوئے ہیں پیدا ہوئے کو سو 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 سال ان کی دائی کون تھی بتائے گا کوئی اے نام رکھ دوں سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو پتہ نہیں جیم میں ہے بھی اے نام رکھ دوں بتائے گا کوئی نہیں معلوم ضرورت بھی نہیں کیوں معلوم کریں کیا فائدہ ہوگا شوق بھی نہیں ہے بھئی ٹھیک ہے وہ ان کا جو احسان ہے انہوں نے میند کی پاکستان کا مقدمہ لڑا ساری خدمت کی وہ اپنی جگہ دائی کا نام معلوم کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا لیکن اتنی مشہور شخصیت پاکستان کی اتنی بڑی شخصیت شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ معلوم اور ہو سکتا ہے کسی ایک آدے کو جس نے ان کے بارے میں بہت تحقیق کی اور پتا کر لیا ہو کہ کہ کہاں پیدا ہوئے تھے میڈ وائف کون تھی پاکستانی نہیں جانتے تو دوسرے ملک والے کیا جانیں گے ہندوستان والے کہیں گے تمہارے بنے ہیں تمہیں بتاؤ افغانستان والے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری زبان نہیں ہے بنگلہ دیش والے کہیں گے ہمیں کیا پتہ سری لنکا والے کہیں گے ہمیں کیا پتہ جاپان فرانس چلے جاؤ گا وہ کہیں گے ہیں جب تمہیں نہیں معلوم تو ہم سے کیا پوچھتے ہو اتنی مشہور شخصیت بابا قوم نہیں معلوم مگر چھوٹے سے بچے سے پوچھوں حضرت علیمہ کو جانتے ہو بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تُو محمد کی دائی حلیمہ حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں دائی کا لفظ مشہور ہے وہ دودھ پلانے والی مردعہ عربی میں کہتے ہیں نبی کی وجہ سے عزت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے پوچھو جا کے ان سے کوئی ان کی روح سے پوچھے وہ بھی کہیں گی سلام تجھے آیا آقا میں نے دو ڈائی سال خدمت کی ہے مجھے کروڑوں سلام بجوا دیئے جس کسی کو عزت ملی میرے نبی کی برکت سے وہ سب سے بڑی نعمت ان جیسی کوئی نعمت مانتے ہیں جو نہیں مانتا وہ آت اٹھائے سب مانتے ہو اب مجھے جواب دو جب وہ سب سے بڑی نعمت وہ سب سے حسین وہ سب سے پیارے تو پھر ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں دعویٰ ہم سب کو ہے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں تو وہ جو نظام لے کر آئے اس میں میری آپ کی بھلائی ہے یا نہیں ہماری نجات ہے یا نہیں پھر ہم وہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے نبی کہے کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز قُرَّتُ عَيْنِ ہمیں ہمیں اچھا اب میں ذرا نماز کو دیکھوں چونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اللہ نے نظام عجیب بنا دیا دنیا گول بنا دی دنیا دنیا آپ کے ہاں اس وقت زہر ہے کسی جگہ اس وقت عشاء ہوگی کسی جگہ اثر کسی جگہ فجر ایک وقت میں پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں دنیا میں اور ایک سیکنڈ یا منٹ نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی نماز نہ ہو رہی اور دنیا گول ہے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کا فرق آپ لوگ گڑی میں خود دیکھ لیتے ہو کہیں ایک منٹ کہیں دو منٹ کہیں تین منٹ کہیں چار منٹ اس طرح فرق چلتا ہے نا پاکستان میں ہی آپ دیکھیں گے تو بیس پچیس منٹ کا فرق نظر آ جائے گا آپ کو یہاں سے جو جگہ اونچی ہیں وہاں سورج کے غروب ہونے طلوع ہونے میں فرق یہ اللہ نے نظام کیوں رکھا کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ڈھنڈک ہے لہٰذا ہر وقت پڑھی جاتی رہے ہر وقت پڑھی جاتی رہے ہم نماز نہیں پڑھتے مسجدیں آباد نہیں کرتے لمدان میں کچھ لوگ قابو آ جاتے ہیں اس کے بعد تو کون اور میں کون نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی رکھو اللہ کا حکم نبی کی سنت نہیں رکھتے مجھے تو پریشانی جمعے کے دن لوگ ننگے سر مسجدوں میں آتے ہیں ٹی شرٹ بو شرٹ کہتے تھے اب ٹی شرٹ وہ پہن کے آتے ہیں پورا لباس پہننا قبول نہیں نبی کی سنتیں پسند نہیں تو نبی جیسا جب کوئی اور ہے نہیں تو ہمیں ان سے بہتر نظام کون دے گا اور سو